اللہ تعالیٰ نے عام طور پر انسانوں کو دو مختلف مزاجوں پر بنایا ہے ایکسٹروورٹس اینٹروورٹس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو باہر کی دنیا سے انہیں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کچھ کھیل کود میں سیر میں باغ یہ وہ باہر کی دنیا سے ملنا جلنا لوگوں سے ملیں گے وہ پبلک میں ہوں گے مجلس میں ہوں گے تو زیادہ چہکیں گے زیادہ خوش ہوں گے کچھ لوگ برخص مزاج کے ہوتے ہیں وہ دروم بین قسم کے لوگ ہوتے ہیں اینٹروورٹس وہ اپنے خیالات ہی میں مگن رہتے ہیں غور و فکر کرتے ہیں سوز بیچار کرتے ہیں انہیں تنہائی زیادہ پسند ہوتی ہے تنہائی میں وہ زیادہ خوش رہتے ہیں تو یہ ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس دو مزاج ہیں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے بنائے ہے مختلف مزاج جو ہے اور ایک ہوتی ہے تیسری ایک تکیفیت کے حسن میں یہ دونوں چیزیں بڑے توازن کے ساتھ ہیں یہ بہت شاہز ہوتا ہے بہت شاہز ہوتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں دنیا میں کہ جو واقعیتاں اس میں توازن قائم کر سکے یا ادھر کا رجحان ہوگا یا ادھر کا رجحان ہوگا تو جو یہ انٹروورٹس ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے رہتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ فطرت کی جو اصل حقائط ہیں وہ کچھ زیادہ محفوظ رہتے ہیں ان کے غور و فکر کی وجہ سے پھر وہ کائنات کے بارے میں بھی سوچتے ہیں تو اس کائنات کے تمام آیات الہیہ بھی گویا کہ ان سے ہم کلام ہوتی ہیں اشارے کرتی ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ دن تک گویا کہ وہ حقائق از خود روشن ہو چکے ہوتے ہیں ان تک کہ جیسے ہم نے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہا کہ ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں اقلی فطرت سلیمہ اور اقل سلیم کی رہنمائی میں یہاں تک تو پہنچ گئے کہ اللہ کو پہچان لیا آخرت کو پہچان لیا یہ بھی سمجھ لیا کہ اللہ ہی کی بندگی کرنی چاہے کیسے کریں یہ پتہ نہیں اب وہ راستہ مانگتے ہیں کہ میں راستہ دکھا یہ صدیقین ہوتے ہیں اور ان کی شانگیہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی نبی کے دعوت ان کے کان میں آتی ہے وہ ایسے لپک کر خمول کرتے ہیں کہ گویا کہ منتظر بیٹھے تھے جیسے کوئی شخص حضور کر کے بیٹھا ہوا بس آزان کی آواز ہے اور میں چلوں اتہیم ہوتا ہے اس لئے حضور نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی ایمان کے دعوت پیش کی اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کی یا سوائے ابو بکر کی ایک لنگ لہزے کا توقف کی گویا کہ وہ تو تیار بیٹھے ہوئے تھے البتہ جو ایکسٹرو ورٹس ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کی توجہ نہیں ہوتی حقائر کی طرف وہ دنیا میں مگن ہیں کھیل کود میں ہیں شکار میں ہیں کشتیوں میں ہیں ہسی مذاک میں ہیں گفتگووں میں لگے ہوئے ہیں تو انہیں کچھ زیادہ غور و فکر کی ان کے اندر جو ہے طبیعت کے اندر اعلان نہیں ہوتا اس کا لہذا انہیں دیر لگ جاتی ہے نبی کی دعوت کو سمجھنے میں اس کی طرف متوجہ ہونے میں لیکن یہ ہے کہ جب ان کا توجہ ہو جاتے ہیں ہوتی بھی آنٹوں میں جذباتی انداز میں ہوتی ہے لیکن جب ان کی توجہ ہو جائے جذباتی انداز میں تو پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ ہوتے ہیں ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں لہذا وہ اپنی فعالیت کی وجہ سے آگے نکل جاتے ہیں بظاہر مصدقین سے آگے نکل جائیں گے فعالیت کی وجہ سے اس لیے کہ وہ فعال جاتا ہے اب اس کی مثال حضرت عمر ہے حضرت حمضہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ چھ سال لگ گئے حضرت عمر کے بارے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کوئی گھرانہ مختلف تھا وہ بنو عدی میں سے تھے حضور بنو حاشم میں سے تھے لیکن حضرت حمضہ کو کیوں دیر لگ گئی چھ سال سگے چچا ہیں دودھ شریک بھائی ہیں ساتھ کے کھیلے ہم جولی ہیں نہا ایک محمد کرنے والے حضور سے اور اسی قیفیت کے اندر وہ ایمان لائیں کہ ایک روزہ باہر سے شکار کھیل کر آ رہے تھے کئی دن باہر رہے تھے واپس آئے تو ابھی گھر میں داخل نہیں ہوئے تھے لونی نے کہا کہ آج تو ابو جہل نے بڑی گستاخی کی ہے آپ کے بھتیجے کے ساتھ بس یہ سنتے ہی آگ بنگولہ ہو کر گئے ہیں کمان جا کے ماری ابو جہل کے سر میں کہ تم نے یہ کیا ہے تو یہ اب حفظہ ہیں اس طرح حضرت عمر ہے چلے تھے ہم حضور کو قتل کر دیں گے رہے سے لیکن اپنی بہن کے اندر جو دیکھی اس کے اندر یہ کہاں سے اتنی استقامت آ گئی کہ بھائی جان چاہے آپ ہمیں قتل کر دیں جان سے مار دیں لیکن آپ یہ جو دین ہم نے قبول کیا اس کو چھوڑنے والی نہیں ہے بہن ہوئی کو تو مار بار کے لہو لہان کر دیا تو سعید ابن زید کو بہن کو بھی مارا ہے لیکن پھر اچھانک بدل گئے پھر وہی عمر جو ہے جو تلوار ننگی لے کی چھتا تھا قتل کر دیں گرادے سے گردن میں تلوار ہمائل کیے وہ جیسے غلام ہوتے ہیں ان کے ہم غلاموں کا رواد یہ تھا ان کی تلواریں گردنوں میں ہمائل ہوتی تھی وہ آ رہا ہے وہ ایمان لارا ہے تو یہ ہیں شہدہ صدیقین اور شہدہ تو اب مزاج جو ہے انبیاء میں بھی آپ کو ملے گا کچھ لوگوں کا مزاج شہدہ سے مناسبت رکھتا ہے حضرت اسماعیل کا آپ نے سنا ہوگا یہ واقعات قصتوں میں آتے ہیں وہ شکار جیسے کہ حضرت حمزہ کی کیسیت ہے وہ نکل جاتے تھے حضرت ابراہیم دو مرتبہ گئے ہیں ملاقاتی نہیں ہوئی اس لیے کہ وہ اپنے شکار پر نکلے ہوئے تھے اس طرح کا معاملہ حضرت اسماعیل کا حضرت موسیٰ بھی جلالی مزاج کے آدمی تھے ایک آدمی کو مکہ مارا ہے اور اس کی جان نکال دی ہے حضرت ابراہیم وہ دوسری قسم وہ صدیق النبی ہے ان کے مزاج جو ہے وہ اس نویت کا صدیقیت کے ساتھ مناسبت رکھنے والا تو نبوت تو ان کو بھی ملی نبوت ان کو بھی ملی لیکن مزاجی فرق کی وجہ سے ایک صدیق نبی ہے اور ایک رسول نبی ہے اس لیے کہ رسول کے ساتھ جو لفظ مناسبت رکھتا ہے وہ شہادت ہے تمام رسول شاہد بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ جو کارِ رسالت ہے تبلیغ اور اتمامِ خجت اس کے عدت و عمل کا پہلو زیادہ ہے اور اس میں پھر شہدات زیادہ نمائے ہوتے ہیں تو رسولوں کے لئے تو ہے یہ یا ایوہ نبی و انہار صلی اللہ کا شاہدہم و مبشرہم و نظیرہم و دعیل اللہ بیضنہی و سراجہم و نیرہ اور جیسے کہ ہم نے پڑا و کیفہ ادھا جینا من کل امتیم بشہید تو رسولوں کے ساتھ مناسبت لفظ کی جو ہے وہ شہادت کی ہے تو گویا کہ شہدہ کا مزاج رکھنے والے جو نبی ملے وہ رسول النبیہ ہیں اور صدیقیت کا مزاج رکھنے والے جن کو نبوت مل گئی وہ صدیق نبی ہیں تو حضرت ابراہیم انہو کان صدیق النبیہ وہ تو ہم پڑھ چکے تھے اب آگے چلیے ابھی اس موضوع پر مزید گفتگو سورہ حدید میں چل کر ہوگی اُلَائِكَ هُمُ الصدِّقُونَ وَالشُّهَدَاءُ اِن دَرَبِّهِم اس کے جو دوسرے رکو کے آخر میں آئے تھا ہی ہے تو وہاں جا کر انشاءاللہ اس کے لئے تھے مزید گفتگو